ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حالی میں معروف ٹیلی کمیونکیشن کمپنی جاز نے خیبر پختونخواہ انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے تحت صوبے کے یوتھ امپلائیمنٹ پرگرام کو ڈیجیٹل سکلز پرگرام کے ذریعے تقویت دی جائے گی جس سے صوبے کے نوجوانوں میں ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے شعور ویدار کیا جائے گا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف چائنیز کمپنی آنر نے نیا لیپٹاپ متعارف کروا دیا ہے اسے میجک بک کے نام سے منصوب کیا گیا ہے جسے ٹچ سکرین، فل ایچ ڈی ڈی ڈسپلی، کور آئی فائب، آٹھ جی بی ریم اور دو سو پچاس جی بی ایس ایس ڈی ہارڈ ڈرائیو سے لیس کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹو جی بی کا گرافکس کارڈ بھی نصب کیا گیا ہے اس کی قیمت ایک لاکھ روپے کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے اور اب بولیٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف کمپنی گوگل کی طرف سے نئے آنے والے موبائل فان کے سپیکس جاری کر دیے گئے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اسے فور جی بی ریم، سکسی فور جی بی سٹورج اور وائرلیس چارجنگ کی سہولت سے لیس کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کو رمہ سال کے آخر میں متعارف کروا دیا جائے گا اسے گوگل پکسل تھری ایکسل کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے میز بان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان